اسلام علیکم میں نے جاویت اکبال ایوان ایل لائن ریزرویشن سسٹم آن اسپ.مبسی ویو اپلیکیشن میں میں آپ لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں ریسنٹلی لاسٹ ونجر ٹریننگ کرائی تھی جس میں میں نے ایل لائن ریزرویشن اپلیکیشن میں میں نے انٹیٹیز بنائی تھی اور اس کے بعد آج کی گلاس میں میں ٹیمپلیٹ ایمپلیمٹ کروں گا ایڈمن کا اور اس پر ہم فردہ ساتھ ساتھ کام کرتے رہیں گے تو ایڈمن کے ٹیمپلیٹ ایمپلیمٹ کرنے کے لیے آج میں گلاس کے ٹیمپلیٹ آپ کو ایمپلیمٹ کرنے سکھاؤں گا آپ گوگل پہ میں سرچ کر لے سیمپل سا گلاس کتاب سے ٹیمپلیٹ بلتا ہے گلاس ایڈمن ٹیمپلیٹ ہوتا ہے ڈبلو تری لی آؤٹ کے ذریعے سے ہم اس کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور یہاں پہ آکے بہت سیمپل طریقہ سے ڈاؤنلوڈنگ ہے فری آب کاؤسٹ ہے اس میں دو اپشن ہیں فری بھی ہے اور اس کے لئے چارج پہ بھی ہے تو اگر آپ فری کرنا چاہتے ہیں تو یہ فری میں موجود ہے فری ڈاؤنلوڈ کا اگر ٹین ڈولر کا آپ کو چاہیے تو پیمی ایم آپ کو مل جائے گا تو اگر آپ فری کر رہے گا تو آپ کو سیمپل سے وصیر جو ہے وہ لاؤنلوڈ کرنا پڑے گا یا تو آپ گوگل سے اس کو لاؤنلوڈ کر سکتے ہیں فیس بک کی آئیڈی سے لاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جب اپنی ایمیل کی آئیڈی دے سکتے ہیں تو میں نے یہاں ڈاؤنلوڈ کیا ہوئے اسی کو میں آگے چلا ہوں گا میں نے جو ڈاؤنلوڈ کیا ہوئے وہ میں وضعہ موجود ہے گلاس ٹیم کے نام سے تو میں اس کو امپلیمنٹ کرنا پہلے آپ کو سکھاؤں گا پہلے ہم سر سے پہلے دکھا کرتے ہیں کہ میں بڑے آسان طریقے سے ہم نے گلاس ٹیم کے اندر اور میں نے یہاں پہ جیسے یہ چار مجھے کولم چاہیے کیا کہ میں پورے لے ریمو کر دوں گا تو میں اس پورے فولڈر کو کاپی کر دیتا ہوں اور کاپی کرنے کے بعد آپ نے اپنی اپلیکیشن پر آکے اس کو پیسٹ کر دینا ہے تو یہ پورا فولڈر آپ کا یہاں پہ کاپی ہو گیا اور پھر چونکہ مجھے یہ پیجز نہیں چاہیے تو میں اس کو یہاں سے اس کو ریمو کر دیتا ہوں تو مجھے تو جیسے میں چاہیے اس کی سی ایس ایس کا فولڈر فولڈر اور جو فولڈر سے اس کی میں ضرورت ہے باقی تو کوڈ میں کوپی پیسٹ کروں گا یہاں پہ تو اس کے بعد میں ایڈمن کا لیا اوٹ بنانا چاہتا ہوں تو شیئر میں آپ نے جانا ہے اور یہاں پہ رائیٹ کلک کر کے اپنے لیا اوٹ پیچ بنانا ہے تو آپ رائیٹ کلک کر کے ایڈ نیو آئیٹم کرتے ہیں ویب آپ نے سیلک کرنا ہے اور یہاں سے ایم بی سی فائیو لیا اوٹ پیچ ریزر آپ نے سیلک کرنا ہے اس کا پہلا کریکٹر انڈرسکور رہن دیا گرے اور میں اس کو نام دے تو میں کہتا ہے ایڈمن لیا اوٹ پیچ کا نام دے تو میں اس کو .csh tml اس کا ایکسٹینشن ہوتا ہے آپ نے ایڈ کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ کا ایڈمن لیا اوٹ کے پیچ آگیا ہے اب یہاں پہ پیچ کرنا جو میں سمجھا چکا ہوں کہ جو رائیٹر بوڈی ہوتا ہے یہ بیسکلی آپ کے باس ایک میتھڈ ہے جس پہ آپ کے view ڈسپلی ہوتا ہے view آپ کا اس جگہ پہ implement ہوتا ہے تو اس سے جو پہلے کا ایڈیا ہوتا ہے وہ ہمارا ہیڈر ہوتا ہے اور اس کے جو بعد کا ایڈیا ہوتا ہے ہمارا ہے یہ footer ہوتا ہے تو اس کا div میں رہن دیا گرے ہیں اچھا ہم میں اگر اس کو implement کرنا چاہتا ہوں جو گلانس کے اندر ہمارے پاس جو index ہے تو اس کو میں نے implement کرنے کے لیے پہلے تو میں اس کو subline پہ کھول دیتا ہوں تو میں نے کھولا تو یہاں پہ میں یہاں سے ٹیکسٹ میں کوپی پیس کروں گا تو CSS اور JavaS papery جو وہاں پہ موجود ہے اس کے بات پہаты موجود ہے تو میں اس کی котором کاپی کر لیتا ہوں اور یہ ہمیں اس SEO کی ضرورت نہیں ہے اور سمپل میں یہاں سے JavaScript کے categor случают اور CSS وغلاثر لکھر دیا ہے اور یہاں تک میں نے اس کو پاس کر کے کاپی کر دیا اور اپنی پر اپلیکشن بھی آتے ہیں اور یہاں بھی میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے پھر اسی طریقے سے ہمارے پاس باڈی کے اندر یہ کلاس امپلیمیٹ ہوئی بھی ہے اور جہاں ساتھ میں منیو بار بھی آ رہا ہے اس کے میں اس کو آپ کو پہلے چلا کے دکھا دیتا ہوں یہ ہے کیا بیج آپ جہاں دیکھیں یہ آپ کے پاس انڈیکس والا جو بیج ہے اس کو میں اوپن کرتا ہوں گوگل کروم پہ دیکھیں یہ بنا وقت کیا ہے تاکہ آپ اس کے ساتھ سے اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنوں پیج بنائیں گے ساتھ سے مجھے یہاں تو اپنا ویو لگانا ہے اور مجھے اس حصے کی ضرورت ہے تو میں اس حصے رکھو لینے کے لیے اس کا میں سی ایس 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 بھی یہاں سے کافی کی ہے اب یہاں باڈی کے ساتھ امپلیمنٹ ہوا ہوا ہے تو میں فیلال پورے کافی پیس کر دیتا ہوں بعد میں اپنے مطلب کے مطابق ہم اس کے چیزیں یہاں سے ریموب کر دیں گے تو آر سائیڈ کے نام سے ہمارے پاس وہ ٹیگ ہوتا ہے میں یہاں تک آر سائیڈ تک اور اس کے بعد ڈیو جو اس نے کلوز کی بھی ہے یہاں تک میں ڈیٹا اپنا کوپی لے رہتا ہوں باڈی کے ساتھ سی ایس ایس بھی امپلیمنٹ کی بھی ہے میں اسے کوپی کر دیا ہے اور اپنے پیج پر آکے جہاں اس نے باڈی لگائی ہے میں باڈی کے اوپر اس کو اوورائٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس ایک کوڈ ہو گیا ٹھیک ہے جی اور ایک ڈیو آئی تنگ بن دیں گے اس نے سب لین پر دیکھتا ہے اس نے ہیٹر سیکشن کے اندر اس دیو کے بن کیا ہے تو ہیٹر سیکشن میں مجھے مجھے نہیں چاہیے تو میں ڈیو اس کی جہیں پہ کلوز کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اچھا پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں اب ہم اس میں سے جو جو چیز چاہیے ہم اٹھائیں گے اب یہاں پہ اس نے کیا کیا ہے ٹریو بھی بنایا ہوئے ٹوگل نیوگیشن میں آپ کو یہاں دکھاتا ہے دیکھے اس نے یہاں پہ گلاس لکھا ہوئے اور گلاس ڈیشپورڈ لکھا ہوئے تو وہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تمہارے پاس دیکھے یہاں پہ کلاس اور اس کے نیچے ڈیزائن ڈیشپورڈ لکھا ہوئے تو یہ کلاس اور اس کے نیچے ڈیزائن ڈیشپورڈ آکے بس آ رہا ہے اور اس سے پہلے اس سے چارٹ بگرہ کے لیے اس کے لیے چینج کریں گے اس کے لیے چینج کریں گے اب اس کے لیے کیا کیا کہ یہاں پہ چھوکے دیکھے یہاں تو اس سے ڈیریکلی فائل کال کیا ہے لیکن میں نے تو یہاں پہ ایک فولڈر بنا کے اس کے اندر اس سی ایس ایس فونڈس کی امجس کی اور جیس کی کے فولڈر رکھے ہوئے تو پر مجھ اس کی لکیشن دینی پڑے گی تو اگر میں اس کا نام چینج کرنا چاہاں تو چینج بھی کر سکتا ہوں اب جس سے میں نے ٹی ایم پی کر دیتا ہوں اس کا نام پہ میں اب ٹی ایم پی میں اس کو یہاں سے کوپی کیا اب میرے فولڈر کے نام ہو گیا ٹی ایم پی اور ٹی ایم پی کے فولڈر کے اندر سی ایس ایس فونڈس ایمجس اور جیس کی فائل موجود ہے تو پہلے ہم اس کی لکیشن جہاں بھی چینج کرتے ہیں اب جہاں دیکھیں جہاں پہ اس نے سی ایس ایس کال کی ہوئی ہے تو سی ایس ایس کال کی تو اس کی جگہ میں اپنے ٹی ایم پی کے اندر یہ سی ایس ایس کا فولڈر موجود ہے تو آپ نے ابھی ٹینٹ لگانا ہے اپنے سیلیج لیا اور پھر اپنے اپنے فولڈر کا نام دیا ٹی ایم پی اور پھر اپنے سیلیج دے دیا تو میں یہ ہمیں سب میں کوپی کرنا پڑے گا یہاں پر بھی ایس 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 نے کال کی ہوئی ہے یہاں بھی کال کی ہوئی ہے اس جگہ بھی میں نے اس کو پیسٹ کر دیا اور ساتھ ساتھ ہم اس کو پیسٹ کرتے جائیں گے اور جاوائیسکیپٹ بھی اسی فولڈر کے اندر ہی ہے تو اس کی بھی میں لوکیشن جان دے دیتا ہوں یہ جاوائیسکیپٹ سے موجود ہے اور بعض میں سے جو چیزیں میں نہیں چاہیے ہم اس کو ہم ریموو کر سکتے ہیں اپنی اسی مطلب اور ریکوائرمنٹ کے مطلب چیزیں رہن دیں گے باقی اس کو ہم ریموو کر دیں گے یہ انڈیکس اور ڈی ایس ٹی ایم آن کے پیجز ہمیں چاہلنک دیا ہوا ہے یہاں پر سارا ہمارے ویوز کے لنک آ جائیں گے وہ ہم ساتھ ساتھ اس پر چینک کرتے رہیں گے فیلال میں اس کو جو ابھی ہم نے چینک کیا پاس کر دیتا ہوں بعد میں جو چیزیں ملنی چاہیے ہوگا ہم اس کو یہ سے ریموو کر دیں گے چینک کیا ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہمارے پاس یہاں پر جو اس کا فوٹر سیکشن ہے میں اس کو بھی کپیس کر دیتا ہوں یہ تو ہم نے اٹھا لیا تھا اس کے بعد میں لازٹ میں فوٹر سیکشن ہوگا اور فوٹر میں بھی اس سے جاوائس کی جیکیوری لگائی ہوگی اس کو بھی ہمیں آپ کو کپیس کر لیتا ہے چاہیے توu فائنڈ کر لیتا ہے ہم نے کہا Fooger چینک کیا فوٹر سیکشن ہے ہمارے پاس میں فوڈر سیکشن کی سارے کپی کر لیتا ہوں پر جو چیز میں نہیں چاہیے ہوگا فوٹر سیکشن بھی چیزیںMin紀 جو چیزیں یہاں کپی کر ل یہاں پر پوچھ خیلی پ聯اکھ کے کر سنے Engine اور فوڈر سیکشن میں آپ کو خیل رہا چیزیں اور فوڈر سیکشن کو کپی کر کے میں پر کوئی پورا یہاں پر بھی ہمیں دینا پڑے گا کہ ہمیں جو جو وکیشن چینج ہی ہے ہمارے باس TMP کے اندر موجود ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ ہم نے یہاں سے اس کو بھی مینے یہاں پر اس میں پاس کرنی پڑے گی جہاں جب پر اسرس کی کمانڈ ہے تو اسرس کی کمانڈ ہے اسرس کی کمانڈ ہے دونوں جگہ بھی ہمیں اپنے پیج کا لنک دینا پڑتا ہے یہ جواسکٹ میں بھی آگئی ہے کس میں جواسکٹ میں آگئی ہے ٹھیک ہے دیکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہلے تو میں کیا کروں گا کنٹرولر پہ کنٹرولر بنا لیتا ہے ہم نے کہا ایڈ کنٹرولر اور میں یہاں پہ ایمٹی کنٹرولر لیتا ہوں لیتا ہوں نام میں پاس کر دیتا ہوں ایڈمین کنٹرولر بنا لیتا ہے ایڈمین کنٹرولر میں بائی دیفورٹ سے ایک انڈیکس کا بیو ہمیں بنا گے دیتا ہے میں اس کا بیو کریئر کر لیتا ہوں اور بیو میں ایمٹی خالی بناوں گا اور یہاں پہ میں اس کو ایڈمین کے پیج کا لیائی اوٹ لنگ دیتا ہوں ایڈمین لیائی اوٹ پیج ہمارا پہ موجود ہے میں نے اس کا لنگ دے دیا اب اس کو یہاں سے میں رن کرتا ہوں اور دیکھتا ہے کہ ہمیں جو کوڈ لگایا ہے ایڈمین پینل پہ جو کام کیا ہوا صحیح لگا ہے اور پھر اس کے پاس پھر ہم اپنے جو جو میں نام دینا ہے جس نام سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں نیویگیشن دینا ہے وہ ہم سے پھر دی لنگے باقی کام رہو کر دی ہے ٹھیک ہے سمدہ بلکل صحیح ہو گیا صحیح چل رہا ہے آپ کے پاس صحیح گریٹ بھی آپ کے پاس چل رہی ہے اور کمپوننٹس کی آ رہی ہے یہاں بھی گریٹ چل رہی ہے بلکل صحیح ہو رہے کام ٹھیک ہے جی یہاں پہ آگے چینج کر دیں گے جیسے کمپوننٹس کی گریٹ سے اس کو میں چینج کرنا چاہوں تو اس کو چینج کر دیں گے اور اسی طرح یو آئی ایلیمنٹ سے اگر میں سنگل رکھنا چاہتا ہوں تو سنگل رکھ لیں گے اور جو جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ ہم یہاں پاس کر دیں گے باقی کو نیمو کر دیں گے تو ہمارے پاس یہاں سب چیزیں موجود ہیں آپ نے سمپل آنا ہے آپ جیسے دیکھیں یہاں پہ جیسے کمپوننٹس دکھا ہوئے ہیں ہم میں کمپوننٹس کی جگہ جیسے میں نے دیکھیں کمپوننٹس وہ موجود تھا تو کمپوننٹس مجھے نہیں دینا کمپوننٹس کی جگہ مجھے خیرت سے میں ایروپلین کی بن style ہم ایرلین ریزرویشن بنا رہا ہوں تو ہم ایروپلین دے گیتے ہیں اس کو پھر ہم یہاں پہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو بیو کر کے دیکھ لیں گے ایک ایروپلین ہم نے ایروپلین اس کو نام دے دیا اور پھر یہاں پہ آکے ہم نے اس کے سب مینیو پہ آئیں گے یہ سب مینیو اس کا بنا ہوا ہے اور سب مینیو میں میں نے اس پہ دے دیا ایڈ اور پھر میں نے کا ویو دیٹیز دیکھیں جی اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے میں اس کو کمپائل کرتا ہوں اور پھر اس کرن کر کے دیکھتا ہے اور جب وہ پیجز کے لینک اس سے ایشٹی ایمل کے پیجز کے لینک دیئے وہاں بھی ہمیں اپنے ویوز کے لینک دینے بڑھیں گے وہ ساتھ سا جیسے ویوز بنتے رہیں گے ساتھ سا ہم اس کو نام دیتے رہیں گے اور اس کو ایمپلیمنٹ کرتے رہیں گے لیکن اب دیکھ ایروپلین آگیا ہے اس میں ایڈ بھی آ رہا ہے آپ کے بس بیو ڈیٹیل بھی آ رہا ہے میں نیوگیشن مگر آپ اوپر اسے نام چینج کرنا چاہے تو چینج کر سکتے کوئیشن نہیں ہے اور اسی طریقے سے ہمارے پاس یہاں پہ ہمیں دوسری چیز ہے فلائٹ کو ایڈ کرنا ہے تو چاہے تو میں اس کو پورے کو کافی پیس کر دوں یا جو چیز ہمیں نہیں چاہیے اس کو رکھ دیتے ہیں آپ یہاں پہ سیمپل ہے سیمپل ٹیو بنا ہوئے یعنی اس کے اندر ہمیں اس کو آپ کے پاس جو ہے وہ سم مینیو نہیں ہے اچھا ہے تو آپ اس کو ریمو کر دیں یہاں پہ سب مینیو بنا ہوئے یو آئی ایلیمنٹس کا آپ دیکھیں جیسے میں دیکھتا ہوں تو یو آئی ایلیمنٹس اس کے اندر ٹریو بنائی گی ہے تو میں اس یو آئی ایلیمنٹس کو یو اس کا لوں گا فلائٹ کے لیے تو اس سے پہلے کے جو آئیٹم ہے نیو آ گیا اور یہاں پہ آپ کا ٹریو آ رہا ہے اس کو میں یہاں سے ریمو کر دیتا ہوں اور یہاں اس کے جگہ میں نے دیا فلائٹ اور فلائٹ بھی ایڈ کی جائے گی اور ساتھ میں فلائٹ کی ڈیٹیلز بھی دیکھے جائے گی تو ہم نے اکا ایڈ اور پھر میں نے دیا فلائٹ ڈیٹیل دیکھیں جی پھر اس کے علاوہ یہ تو ہمیں بٹن نہیں چاہیے تو ہم اس کا ہم یہاں سے ریمو کر دیں گے اور اس کے بعد لاسٹ میں مجھے یوزر کی انفرمیشن چاہیے ہم نے کہا یوزر کی انفرمیشن یوزر کا پیج آ جائے گا بس اور یہاں جو ایٹ لکھا ہوا ہے اس کے ضرورت نہیں ہے اس کا میں ریمو کر دیتا ہوں اور بعد میں اس کے بعد مجھے ان چیزوں کے ضرورت نہیں ہے میں ان سب چیزوں کو یہاں سے ریمو کر دوں گا تو بڑی آسانی سے ہمیں ٹیمپلیٹ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو جو چیزیں میں نہیں چاہیے ہم یہاں سے اس کو ریمو کر دیں گے یہاں بھی یو ایل کلوز ہو رہا ہے یو ایل کو رن دیں گے اور پھر اس کے بعد میں اس پیج کو رن کر کے دکھاتے دیکھتے ہیں یہاں صحیح کام ہو گیا ہمارا ایرو پلین یہ بھی ایڈ ہو رہا ہے فلائٹ یہ بھی ہمارے پر ایڈ ہو رہی ہے اب یہاں پہ پیج کے لنک آ جائیں گے یوزرز کا سیمپل ساتھ ساتھا پیج ہے اور اگر کچھ چاہیے ہوگا تو ہم یہاں سے کو مزید منیو بڑھا دیں گے یہ فیل وقت تو میں یہی کروں گا کہ فلائٹ کو ایڈ کرنا اور ایرو پلین کو ایڈ کرنا یہ میں اس میں کروں گا اور اس کے بعد یوزرز کی انفرمیشن جائیں گے پھر اگر خاص کا کوئی بھی ضرور پڑی تو ہم یہاں سے پیج اس کو بڑھاتے رہیں گے تو اتنی آسانی سے ہمارے پیج ایمپلیمنٹ ہو گیا یا بھی ہم جو ہے یہ مین نویگشن اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کو ریمو کر دیں ریزائن ڈیش بورڈ اٹھانا ہے گلانس اٹھانا جائے تو یہ ہم ریمو کر سکتے ہیں یہ سب چیزیں ہمارے پیج یہاں موجود ہیں ہم اپنے پیج کے اندر جو چیزیں اس میں زیادہ نہیں رکھتا جاتے ہیں اس کو ہم جانسے ریمو کر دیں گے اور بہت ہر ایسی ایسی ہے جس کا مصورت نہیں ہے وہ بھی میں جب بعد میں سکون کے ساتھ اس کو دیکھ کے اور پھر مہار سے ہم اس کو ریمو کر دیں گے تو اس طرح کے لئے آپ ٹیمپلیٹ لگا لیں اور ٹیمپلیٹ لگانے کے بعد پھر جب آپ یہ ایڈمی ٹیمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد یوزر کا ٹیمپلیٹ بھی لگائیں یوزر کا ٹیمپلیٹ کے اندر آپ نے ہیڈر اور فوٹر دے جینا ہے کوئی بھی ٹیمپلیٹ اپنی پلیمیٹ کرنا ہے ایروپلین کا آج اس میں جہاز وگر کی پچھے سونی چاہیے تو اس میں کوئی سلائیڈر لے لیں تو سلائیڈر والا منیو پار کا جو پارٹ ہے وہ آپ ہیڈر میں دے دیں اور اسی طرح سے جو ہے اس کے جب فوٹر کا پارٹ ہوگا اس کا فوٹر میں دے دیں تو اس سے یہ ہوگا تو اس میں رینڈر بوڈی سے پہلے جو ہیڈر کا ایری ہے اس کے اندر اوپر سلائیڈر کے کورٹ لگا دیں اور رینڈر بوڈی کے بعد جو ایری ہے وہاں پر فوٹر کا کورٹ لگا دیں تو وہ میں نیکس سلاس میں کرا دوں گا ایسا ہوا تو اور پہلے ہم اسے پر ایڈوی پینل کو فائنل کریں گے اس سے بعد پر ہم یوزر پینل پر آئیں گے اور اس سے رکے سے ہم یوزر پینل پر کام کریں گے تو یہاں ساتھ ساتھ میں ساتھ کام کرتے رہے تاہر کوئی بھی اشیو ہوتا ہے تو مجھ سے کمنٹ کر لیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں تو ٹھیک ہے جی اللہ حافظ